افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایٹی نائن پرسنٹ بندے ویڈیو کو دیکھتا رہے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے اگر آپ کو ویڈیو فروٹ فل لگے فائدہ مند لگے تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کا لیا کیجئے تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو جائے اور مجھے بھی اس سے حوصلہ افضائی ملتی رہے تو آج ہم بات کریں گے 8602 ایڈیوکیشن اسیسمنٹ اینڈ ایویویشن کی ایمپورٹنٹ کوئسٹن اور گیس پیپر گراج ہم اس کا ڈسکرس کرتے ہیں کوئسٹن نمبر وان ہے ڈیفائن کلاس روم اسیسمنٹ ایٹس نیڈ سکوپ رول کریکٹر ان ٹائپس کلاس روم اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے اس کی سکوپ رول خصوصیات اور اقسام بیان کیجئے اسیسمنٹ is a process by which information is gained assessment جائزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں یا جس میں معلومات اگٹھی کی جاتی ہے it is a broad term that involves testing یہ ایک بڑی وسیع term ہے بڑی وسیع اسطلاح ہے جس میں testing کا بھی عمل دخل ہے یعنی چیزوں کو چیک کرنے کا عمل دخل ہے کلاس روم اسیسمنٹ revolves around 5 steps کلاس روم میں جو جائزہ لیا جاتا ہے اسیسمنٹ کی جاتی ہے وہ پانچ لفظوں کے ایٹھ گز گھومتی ہے نمبر ون وائی اسیسمنٹ ہم کیوں کر رہے ہیں what کس چیز کی اسیسمنٹ کر رہے ہیں who اسیسمنٹ کرنے والا کون ہے how اسیسمنٹ ہم کیسے کریں گے when اسیسمنٹ کب کریں گے how much کتنی دیر تک کا جائزہ یا پھر اسیسمنٹ ضروری ہے تو کلاس روم اسیسمنٹ ان پانچ لفظوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے اب کلاس روم اسیسمنٹ کی جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ دیکھئے کیا ہیں سب سے پہلا ہے کہ یہ ایک گول کے تحت کی جاتی ہے جتنا بھی کلاس روم میں جائزہ لیا جاتا ہے بچوں کا اس کا ایک مقصد ہوتا ہے multi-dimensional اسیسمنٹ میں آپ بچوں کی ریڈنگ، رائٹنگ، ان کی پرسنیلٹی، ہر چیز چیک کرتے ہیں ongoing یہ اسیسمنٹ کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے، رکھتا نہیں ہے illuminates questions that people really care about یہ ان سوالوں کی جوابات دیتی ہے اسیسمنٹ جن کا جاننا ہمیں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے یعنی ایک بچہ پڑھائی میں کہاں پر جا رہا ہے، اس کی رائٹنگ کیسی ہے، ریڈنگ کیسی ہے ان سارے سوالات کے جواب ہمیں اسیسمنٹ کے بعد ہی پتا چلتے ہیں تو یہ ساری اسیسمنٹ کی خصوصیات ہیں اب اسیسمنٹ کا ایڈوکیشن میں رول کیا ہے یعنی کردار یا پھر اس کی کس حد تک ضرورت ہے یا پھر اسیسمنٹ کے وسط کیا ہے یہ ایک ہی پوائنٹہ دیکھتے ہیں it fulfills students expectation اسیسمنٹ سے ہم طلب علموں کی توقعات ہیں ان پر پورا اترتے ہیں یعنی بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کا ٹیسٹ لیں گے تو اگر ٹیسٹ نہ لیں تو اس کا مطلب ہے جب بچہ توقع کر رہا تھا کہ ٹیسٹ ہوگا وہ توقع پوری نہیں ہے اسیسمنٹ سب سے پہلے توقعات پوری کرتی ہے it is used to motivate students یہ بچوں کو حسلہ دینے کے لیے اسیسمنٹ کی جاتی ہے یعنی بچوں کو جو بچے نمبر دے جاتے ہیں ٹیسٹ چیک کرنے کے بعد تو یہ بچوں کو حسلہ ملتا ہے کہ دوبارہ ہم اچھے طریقے سے پڑھ کر آئیں اور زیادہ زیادہ مارکس حاصل کریں it provides opportunities to remedy mistakes یہ غلطیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے علاج اور مواقع سامنے لے کر آتی ہے it indicates readiness for progression یہ بچوں کے اندر وہ ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم نے زیادہ کام کر کہنا ہے پہلے تھرڈ پوزیشن لی تھی تو اب محنت کر گئیں گے تو سیکنڈ لیں گے یا فس لیں گے تو بچوں میں یہ readiness یعنی سیکھنے کے لیے ان کی رضا مندی کا عمل جو ہے نا وہ شامل کر دیتی ہے بچوں کی پڑھائی میں it serves as a diagnostic tool یعنی ایک تشخیصی tool کے طور پر عمل کے طور پر استعمال دے آپ تشخیص کر لیتے ہیں بچوں میں کیا کمزوریاں ہیں کیا خامیاں ہیں اور کیا ان میں اچھائیاں ہیں اور اس طرح کچھ اور options لکھیں ہم kindly read out کر لیجئے گا یہ easy options ہیں اس لئے ہم آگے بڑھتے ہیں اب assessment کو ہم taps میں اگر تقسیم کرنا چاہیں تو اس کی basically تین types ہیں otherwise اس کی بہت ساری types ساتھ آٹھ taps گینائے جاتی ہیں لیکن classroom assessment کو ہم تین تک محدود رکھیں گے سب سے پہلے assessment for learning اس کا مطلب ہوتا ہے formative assessment formative assessment کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا جائزہ ایک ایسا test جو کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر بچوں سے لیتے رہتے ہیں یعنی بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں ایک سبق آپ نے پڑھایا ساتھ یہاں نے پوچھ لیا تھوڑے دیر کے بعد جیاز ہم نے کیا پڑھا تھا ایک جمع ایک کیا تھا دو ٹھیک ہے تو یہ daily waste assessment ہوتی ہے daily waste جو ہم سب میں لے کے سیورک ایچ ورک جو بچوں کو دیتے ہیں اور کافیان چیک کرتے ہیں اس assessment میں آ جاتا ہے اب اس میں strategies کون کونسی ہیں کیسے ہم یہ assessment کر سکتے ہیں سب سے پہلے observation ہم نے بچوں کے کام کا جائزہ لینا ہے کہ بچوں کو ایچ ورک دیا گیا تھا کر کے آئے ہیں یا نہیں کر کے آئے ہیں questioning strategies بچوں کا اپنے classroom میں سبق پڑھا دیا اب ان کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی یہ جاننے کے لئے ہم ان سے سوالات کریں گے self and peer assessment بچے کو کہیں کہ آپ اپنا کام خود چیک کریں کہ آپ نے کون کونسی mistakes ہیں سبق میں یا پھر آپ ایک بچے کے دوست کو کہہ دیں کہ اپنے دوست کا سبق چیک کرو اور پھر آپ اپنا سبق اپنے دوست کو چیک کرو اور غلطیاں نکالو اجی طرح student record keeping آپ بچوں کا سارا record رکھ کر خود اس کو step by step چیک کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں formative assessment میں آتی ہیں دوسری قسم ہے summative assessment summative assessment جو ایک تعلیمی دورانی ہے کہ آخر پر تین ماہ کے بعد جو paper ہوتے ہیں چھے نو یا پھر بارہ ماہ کے بعد جو paper ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں summative assessment at the end of a course یہ ایک course کی آخر پر ہوتے ہیں what has been learned to date یعنی آج دن تک کتنا سبق سیکھا جا چکا ہے اور بچوں نے کیا کچھ سیکھا ہے تیسری قسم ہے assessment as learning assessment as learning means to use assessment to develop and support students metacognitive skills assessment as learning کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بچوں کے اندر ایک سے زیادہ چیزیں سیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت پیدا کرتے ہیں آپ یہ صلاحیت آپ کیسے پیدا کرتے ہیں بیسیکلی آپ formative assessment اور summative assessment کر کے ہی یہ صلاحیت پیدا کرتے ہیں assessment as learning مطلب کیا ہے کہ assessment سیکھنے کے طور پر اب سیکھنے کے طور پر آپ اس کا مطلب یہی لیں گے کہ بچے کیسے سیکھتے ہیں کیسے آگے بڑھتے ہیں ان میں جذبہ کیسے آتا ہے تو یہ formative اور summative assessment کے تحتی آتا ہے اس کا دوسرا نام آپ لے سکتے ہیں diagnostic assessment یعنی جس میں آپ بچوں کی خامیاں صرف اور صرف خامیاں تشخیص کرتے ہیں کہ بچوں میں کیا کیا خامیاں تھی تیسٹ رائٹنگ میں ریڈنگ میں speaking میں کیا کیا خامیاں ہیں وہ خامیاں آپ نوٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو بہتر کرتے ہیں تو اس طرح بچوں کے جو learning ہے وہ improve ہو جاتی ہے تو اس لئے اس کو کہتے ہیں learning assessment یا پھر assessment as learning question number one answer question number two ہے explains principles of classroom assessment اب classroom کو آپ نے assess کرنا ہے تو اس کے لئے بنیادی جو points ہیں وہ کیا ہیں کن بنیادوں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ نے بچوں کے assessment کی ہے وہ ٹھیک ہے اب یعنی آپ نے ایک بچے کا test check کیا ہے آپ نے اس کو 20 number دے دیئے اب کس بنیاد پر آپ نے 20 number دیئے ہیں 20 بنتے بھی تھے یا نہیں بنتے تھے کیا کیا steps آپ نے follow کیے ہیں وہ سارے steps basically principles میں آتے ہیں سب سے جو پہلا step ہے وہ ہے practicality یعنی بچے کا جو آپ نے test check کیا ہے وہ test وہی آپ دیں جو بچے کو آپ نے پڑھایا ہوا ہے ٹھیک ہے پھر آپ اس کو assess کریں اس کے بعد reliability جو بچے کا آپ نے test check کیا آپ نے اس کو 5 number دیئے ہیں آپ دیکھیں کیا وہ بچہ لائک تھا یا نالائک تھا یعنی وہ بچہ 5 number لینے کے قابل تھا یا نہیں تھا اگر وہ 5 number لینے کے قابل تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اب جو 5 number حاصل کرنے ہیں reliable ہے ٹھیک ہے جی بچہ یعنی اب کسی اور paper میں جائے گا تو وہ یہی اسی طرح کے number لے لے گا validity validity اور reliability میں تھوڑا سا فرق ہے validity کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ مارک بچے کو دے رہے ہیں وہ بچہ کتنے عرصے تک اس طرح کے سوالات حل کر کے لے سکتا ہے اس کے لئے آپ کیا کر رہے ہیں آپ اسی طرح کے دیگر سوالات بچے کو دیتے ہیں وقتن وقتن اور دیکھتے ہیں کہ کیا بچے کا concept پکا ہو چکا ہے یا نہیں ہوا reliability میں آپ on the spot جو test check کر رہے ہیں وہ reliable ہے یا نہیں ہے یہ پتا چل جاتا ہے لیکن validity check کرنے کے لئے آپ کو تھوڑا سا time scale بڑھانا پڑے گا بچوں کو بار بار ایک ہی طرح کے سوالات دینے پڑیں گے تب جا کے پتا چلے گا کہ بچے کا جو result آیا تھا وہ valid ہے یا نہیں authenticity یعنی جو بھی آپ test check کر رہے ہیں آپ اس کو صحیح صحیح چیک کریں صحیح صحیح مارک کریں یا نہیں آنکھیں بند کر کے ٹک کر دیں اور بعد میں کہیں ہاں جی کہ بچے کا test صحیح حالانکہ وہ ہو غلط تو وہ authenticity آپ نے check کرنی ہے assessment کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ effective learning کو effective communication کو یقینی بنائیں assessment is the key to success assessment کامیابی کے لیے کنجی ہے students are assessment users طالب علم assessment کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں اکثر ہم ان کو test دیتے ہیں ان کی کاپیاں وغیرہ چیک کر دیں تو وہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں تو بچوں کا آپ نے assessment کا عادی بنانا ہے آپ سارا سال پڑھاتے رہیں test نہیں لیں گے تو جب پکے paper آئیں گے تو بچے کیسے paper solve کریں گے clear and appropriate targets are essential classroom assessment کا ایک اور principle یہ ہے کہ آپ اپنے واضح مقاصد طے کر لیں کہ جو بچے کو آپ پڑھا رہے ہیں اس کے بعد پڑھانے کے بعد آپ بچے سے کیا expect کرتے ہیں کہ بچے کو کیا کیا concept آنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے مطابق آپ پھر test بھی دیں اور assess بھی کریں high quality assessment is must question number three the most important question explain blooms hierarchy taxonomy and solo taxonomy یہ دونوں taxonomy ہیں درجہ بندی ہیں basically ان کو آپ نے بیان کرنا ہے یعنی تعلیم کے حوالے سے مختلف بندوں نے اپنے اپنے نظریات دیئے ہیں وہ دیکھتے ہیں کیا ہے سب سے پہلے ہے بلوم کی ٹیکسانومی بلکہ ٹیکسانومی کا مطلب درجہ بندی یعنی تعلیم کو آپ مختلف حصوں میں تقسیم کر دیں عقل کو آپ مختلف حصوں میں تقسیم کر دیں جس طرح ہم کہہ دیں نا شعور لا شعور ٹھیک ہے جی اسی طرح تعلیم کو بھی ہم نے دو تین حصوں میں تقسیم کر دیا ہے بلوم کے مطابق بلوم کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا بہترین سسٹم ہے جس میں ایک انسان کے عقل تین چیزوں کے گرد گنتی ہے سب سے پہلے تینکنگ اس کے بعد لرننگ اس کے بعد انڈسٹینڈنگ بلوم کہتا ہے کہ کوئی بچہ جو کوئی چیز دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد سب سے پہلے وہ اس چیز کے بارے میں ذہن میں سوچتا ہے پھر بچہ ذہن میں آنے والے خیال کو سامنے رکھ کر اس کے سامنے جو کام ہو رہا ہے اس کام کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے سیکھ کر اس کو عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے یعنی اپنی انڈسٹینڈنگ کو مزید مضبوط بنانے کی کوشش کرتا ہے تو انسان کی عقل تین پوائنٹ کے گرد اس نے گھما دیا ہے اب یہ بلوم نے ٹیکسانومی انیسو چھپن میں دی تھی یونیورسٹی آف شکاگو میں جب یہ ایک ممبر تھا وہاں پر تو وہاں پر اس نے ٹیکسانومی دی تھی اب یہ ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی یونیورسٹی آف شکاگو میں وہاں پر یہ کمیٹی کا سربراہ تھا اور اس نے یہ وہاں پر ٹیکسانومی دی تھی اس کے نام سے یہ جانی جاتی ہے بلوم ٹیکسانومی نیادی طور پر بلوم ٹیکسانومی تین حصوں میں گم تھی ہے کاغنیٹیو افیکٹیو اینڈ سائیکو موٹر لیکن اس نے افیکٹیو اور سائیکو موٹر کو نظرانداز کر دیا اور کاغنیٹیو کو زیادہ ترجیح دی ہے اور ابھی ہم کاغنیٹیو کی بات کریں گے اور یہی پیپر میں آئے گی اب یہ کہتا ہے کہ جو کاغنیٹیو موڈل ہے یا جو کاغنیٹیو اپروچ ہے اقلی جو اپروچ ہے وہ چھے پوائنٹس کے ایسی گھومتی ہے سب سے پہلے نالج وہی کہ بندہ یا بچہ کسی بھی چیز کو دیکھ اور اس کے بارے پہلے معلومات حاصل کرتا ہے پھر حاصل کی بھی معلومات کو مزید ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ پہلے دیکھتا ہے کہتا ہے یہ کرسی ہے پھر کہتا ہے اس کی چار ٹانگیں ہیں دو بازو ہیں ٹھیک ہے جی معلومات کو کمپریہینڈ کرتا ہے پھر اس کے بعد اپلائی کرتا ہے کوئی بھی جو نالج حاصل کرتا ہے اس کو پریکٹیکل لائی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے امپلیمنٹ کرنے کے بعد وہ انیلائیز کرتا ہے جو نالج میں نے اب امپلیمنٹ کر دیا ہے کیا واقعہ ہی یہ چیز ایسے ہی ہے یعنی ایک پیلے رنگ کی اس نے سامنے کرسی دیکھی کہا چار ٹانگیں ہیں اور دو بازو ہیں اب وہ کہیوں اور چلا گئے وہاں پر کالے رنگ کی کرسی پڑی ہے اس نے کہا یہ کرسی ہے اس کی چار ٹانگیں ہیں دو بازو ہیں ٹھیک ہے پھر وہ جب یہ مفروضہ دے 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 گا تو کسی دوسرے سے پوچھے کہاں جی بتائیں کہ جو میں نے معلومات دی ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے ٹھیک ہے یہ بسیکلی انیلسیز ہے تو وہ بندہ کہے گا آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے یہی کرسی ہے پھر جب دوسرا بندہ اپنی حتمی رائے دے دے گا کہ آپ نے صحیح کہا ہے تو پھر یہ بندہ ایک سائنٹیسیز اپنے ایک مفروضہ قائم کرے گا کہ ہاں ہر وہ چیز جس کی چار ٹانگی ہوں گی جس کے دو بازوں ہوں گے جس پر بیٹھا جاتا ہے وہ کرسی کہلاتی ہے ٹھیک ہے یہ مفروضہ ہو گیا اس کے بعد وہ ایویویشن کرے گا بیسیکلی جائزہ لے گا کہ یہ جتنی بھی معلومات سب سے پہلے مجھے ملی تھی پھر میں نے ان کو کمپریہنڈ کیا پھر پرکٹیکل لائے میں اپلائی کیا انیلائز کیا پھر مفروضہ قائم کیا کیا یا میں نے صحیح مفروضہ قائم کیا یا غلط قائم کیا ٹھیک ہے تو یہ چھ پوائنٹس ہیں جو کوگنیٹیو ماللڈ کے کت گھنگتے دے دوسری ٹیکسانومی ہے سولو ٹیکسانومی یہ بھی بڑی امپورٹرٹ ہے دونوں میں سے ایک پیپر میں آئے گی سولو ٹیکسانومی کا مطلب ہے سٹرکچر آف اوزیفڈ لرننگ آؤٹکمز سولو ٹیکسانومی واز ڈوائلپ بیگز یہ ٹیکسانومی بیسیکلی ہمارے سوہ پنجاب میں استعمال کی جاتی ہے یہ انیس سو بیاسی میں کولیس اور بگز نے ترتیب دی تھی اور بعد میں بگز اور ٹیکسانومی نے دوزار ساتھ میں اس پر زیادہ کام کیا اور اس کو پانچ پوائنٹ میں تقسیم کر دیا یہ ٹیکسانومی درجہ بندی تعلیمی درجہ بندی بہت بڑی تھی لیکن اس نے ان دونوں نے اس کو پانچ مختی مرائل میں تقسیم کر دیا کہتا ہے سب سے پہلا جو مرلہ ہوتا ہے وہ ہے پری سٹرکچرل ہیر سٹوڈنٹس آر سمپلی ایکوارنگ بیٹس آف آن کونیکٹڈ انفارمیشن پری سٹرکچرل میں بچے کسی بھی چیز کے بارے میں غیر مسدقہ غیر حقیقی معلومات گٹی کرتے یعنی یہ سامنے کیا پڑھاو ہے چیر ہے کسی نے کہا میز ہے کسی نے کہا یہ گوڑا ہے کسی نے کہا یہ تو بس ہے کسی نے کہا یہ ٹرک ہے بس جو جو معلومات بچے کو ملے گی بچہ اس کے بارے میں ساری معلومات گٹی کرتے جائے گا اور ان معلومات کا چاہے حقیقی مطلب ہو یا پھر کوئی جھوٹ موٹ کسی نے بتا دیا بس بچہ صرف معلومات گٹی کرتا ہے یہ ہو گیا پری سٹرکچر پھر ہے یونی سٹرکچر اس میں کیا ہوتا ہے سمپل and obvious connections but their significance is not اب بچے کو جو معلومات ایک چیز کے بارے میں مختلف بندوں نے دیے اب اس معلومات کو اس چیز کے ساتھ جونے کی کوشش کرتا ہے موازنہ کرتا ہے کیا یہ چارڈ ٹانگوں اور دو بازوالا میز ہو سکتا ہے کیا چارڈ ٹانگوں اور دو بازوالا یہ گھوڑا ہو سکتا ہے کیا چارڈ ٹانگوں اور دو بازوں حالی جس پر بیٹھ سکتے ہیں یہ چیر ہو سکتی ہے اب ان سارا ساری چیزوں کا اپس میں جائزہ لے گا جائزہ لینے کے بعد جو چیز اس کے ذہن میں کلک کرے گی کہ یہ میز ہے کرسی ہے وہ اس پر حتمی رائے قائم کر دے گا کہے گا کہ یہ کرسی ہے ملٹی سٹرکچرل نمبر آف کنیکشنز می بھی میڈ بڑھ دا میٹا کنیکشن بیٹوین دیم آر میسٹ آز اس دیر سگنیفن سگنیفیکنس فاردال یہ وہی بات ہے ساری معلومات کو اسے ایک چیز پر اپلائی کرے گا ٹھیک ہے کچھ معلومات ایسی ہوں گی جو اس کو لگے گا کہ یہ تو ساری صحیح ہیں یعنی ایسا تو میز بھی ہو سکتا ہے ایسی تو کرسی بھی ہو سکتی ہے ایسا تو گڑا بھی ہو سکتا ہے لیکن حقیقت میں ان سب میں سے ایک ٹھیک ہوگی ٹھیک ہے تو اس نے جو کہہ رہا جو میٹا کنیکشن بن جاتا ہے نا جو بڑا کنیکشن ہوتا ہے ایک چیز کا بہت ساری چیزوں کے ساتھ اس میں سے آپ نے اب دیکھنا ہے کہ اگزیکٹ کون سی معلومات اس کرسی کے لیے موضوع ہے پھر ساری معلومات کے بعد چوتھا پوائنٹ تھا ریشنل اب ریشنل میں یہاں پر وہ اپنے اکل کو اپنے ذہن کو استعمال کرتا ہے کہ بس جی میں نے فیصلہ کر لیا ہے چار ٹانگوں اور دو بازوار یہ تو کرسی ہی ہے یہ میز نہیں ہے یہ گھوڑا نہیں ہے یہ بس نہیں ہے ٹھیک ہے اور آخری پوائنٹ ہے ایکسٹینڈیڈ ایب سٹائنٹ اس لیول میں سٹوڈنٹ اس میکنیکشن اس میں اب بچے کو اقلی معلومات حاصل ہو گئی ہے اب اس کے ذہن میں یہ کنسپٹ بن گیا کہ چار ٹانگوں والی اور دو بازواری کرسی ہوگی اب وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی چلا جائے گا اپنی ریشنل یعنی اکل کو استعمال کرے گا آنکھوں سے جہاں جہاں وہ چار ٹانگیں اور دو بازو دیکھے گا وہ کہے گا کہ یہ تو کرسی ہی ہے تو یہ ایکسٹینڈیڈ ایب سٹیک یعنی آئیڈیا آپ کی ذہن میں آیا تھا وہ علم آپ کی ذہن میں پکا رچ بس گیا وہ کبھی نہیں بھولے گا ایک جمعہ ایک والا کنسپٹ نرسری ون میں پڑھتے ہیں ایف ای بی ای ایم میں سو سال کی بھی ہو جائیں تب بھی وہ نہیں بھولتا ٹھیک ہے تو اسی طرح جب آپ نے ان چار پانچ منائل سے گزر کر معلومات اصل کر لیا ہے ریشنل معلومات اصل کر لیا ہے تو وہ ایکسٹینڈیڈ ایب سٹیک بان جاتی ہے یعنی آپ کے ذہن میں پکی وہ رچ بس جاتی ہے اور وہ اتھینٹنگ انفرمیشن ہوتی ہے سوال نمبر چار ایکسپلینٹ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکس آف ایسسمنٹ انڈیٹیل ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں بیان کیجئے اور ایسسمنٹ کرنے کی جو ٹیکنیکس ہیں طریقہ کار وہ کیا ہیں وہ بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیجئے ٹیسٹ ایک عمل ہے جس میں آپ کسی کی بندے کی بھی کسی طالب علم کی کارکردگی چیک کرتے ہیں اب ٹیسٹ کی اقسام دیکھئے سب سے پہلا ہے اچیومنٹ ٹیسٹ کمپیر سٹوڈنٹس پرفارمنس اچیومنٹ ٹیسٹ میں آپ ایک بچے کی پرفارمنس دوسرے بچوں کے ساتھ میچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سا بچہ ذہین ہے یا پھر ایک بچے کی پہلی ہی پرفارمنس کو اس کی باقی پرفارمنس کے ساتھ میچ کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ اس میں بہتری آئی ہے یا نہیں آئی اس میں آپ اسیسمنٹ کی جو ٹیسٹ ہم نے پڑھی ہیں دو تین وہ لکھیں جیسے فارمیٹیو ٹیسٹ سمیٹیو ٹیسٹ ایم سی کیوز آپ ملٹیپل چوائز کوسٹن دے دیں بچوں کو اور چیک کریں کہ بچوں کو کتنی سمجھ میں آئی ہے پھر ٹرو فالس والے کوسٹن دے دیں پھر کولم یعنی میچنگ والے کوسٹن دے دیں پھر کمپلیشن یعنی فیلم دی بلینکس والے کوسٹن دے یہ اسیسمنٹ کی کچھ ٹائپس ہیں جو کہ آپ بچے کی اچیومنٹ اس کی کارکردگی دیکھنے کے لیے بچے سے یہ ٹیسٹ سارے لے سکتے ہیں دوسرا ہے اپٹی ٹیو ٹیسٹ اپٹی ٹیو ٹیسٹ میں آپ بچے کی صرف کمزوریہ نہیں دیکھتے بلکہ اس کے سٹرونگ پوائنٹس بھی دیکھتے ہیں یعنی ہم بچے کو اردو پر آ رہے ہیں اردو میں اگر وہ سٹرونگ ہے اور میتھ میں کمزور ہے تو ہم نے یہ دونوں چیزیں دیکھنی ہے نہ کہ صرف ہم یہ بچہ بڑا لائے کا یار اردو میں بڑا لائے کا یہ تو ٹاپ کرے گا نہیں ساری چیزوں کا اپنے ذہن میں رکھنا ہے اب اپٹی ٹیو ٹیسٹ کی آگے کتنی قسمیں دیکھئے سب سے پہلا ہے کرٹیکل ٹھنکنگ تنقیدی سوچ رکھنا گیو آنسر ان شارٹم ہاں جی اپٹی ٹیوڈ یعنی بچے کی کمزوریاں اور اس کی مضبوطیاں جاننے کے لئے آپ کرٹیکل ٹھنکنگ ٹیسٹ لے سکتے ہیں آپ بچے سے کہیں بکری کی کتنی ٹانگیاں ہوتی ہیں اب اگر وہ بچہ چھوٹا ہے تو وہ ذہن پر زور دے گا اور پھر اگر وہ جواب دے دیں چھوٹے سے ٹیسٹ سمجھ لیں کہ وہ ذہین ہے یہ اس کی سٹریندھ ہے اگر وہ جواب نہ دے سکے تو سمجھ لیں کہ اس کی جو اپٹی ٹیوڈ مارکس ہیں وہ لو ہوں گے اس کی کرٹیکل ٹھنکنگ جو تنقیدی سوچ ہے یا جو سوچنے کی صلاحیت ہے وہ ذرا کمزور ہے اسی طرح نیمریکل ریزننگ ٹیسٹ یعنی آپ اداد و شمار کے والے سے بچے سے ٹیسٹ لیں ایک جمع ایک دو ہوتے ہیں تو پھر ایک جمع تین کتنے ہوں گے اگر ایک دم سے بچہ جواب دے دیں تو سمجھ لیں کہ اس کے میٹھ کے یہ سوال آل کرنے والی جو فیسیلٹی یا ایبیلٹی ہے وہ ذرا سٹرونگ ہے یہ بیسیکلی بینکنگ میں موصلی استعمال کی جاتی ہے تیسرا ٹیسٹ ہے ایٹیٹیوڈ ٹیسٹ ایٹیٹیوڈ سے مراد آپ بچے کا رویہ چیک کرتے ہیں اس کو محتف طرح کے پریشر سیچویشن میں ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کانفیڈنس کیا ہوتا ہے بچہ کتنا سنجیدہ رہتا ہے کتنا پور امید رہتا ہے کتنا وہ انٹرسٹ لیتا ہے چیزوں میں کتنا کوپریٹیو ہے کتنا خوش ہے کتنا دوسروں کو عزت دیتا ہے کتنا وہ اتھارٹیوٹیو ہے یعنی دوسرے بچوں پر اپنا روپ جو باتا ہے کتنا آنسٹ ہے اور کتنا سنسیر ہے یہ ساری چیزیں چیک کرنے کے لئے آپ ایٹیٹیوڈ ٹیسٹ لیتے ہیں نیکس ہے انٹیلیجنس ٹیسٹ یہ ایک وربل ٹیسٹ ہوتا ہے ایک نون وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ جاننے کے لئے آپ زبانی بچوں سے ٹیسٹ لے سکتے ہیں یا پھر نون وربل آپ لکھ کر بھی یہ ٹیسٹ لے سکتے ہیں اب یہ ٹیسٹ آپ ایک ایک بچے سے علیہ دہ بھی لے سکتے ہیں یا پھر گروپ کی شکل میں سب بچوں کو بٹھا کر آپ ان سے یہ انٹیلیجنس ٹیسٹ لے سکتے ہیں نمبر فائیف پرسنیلٹی ٹیسٹ یہ جو سیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ پرسنیلٹی ٹیسٹ کرتے ہیں اس میں مختلف طرح کہ آپ ٹیسٹ لیتے ہیں ایک ہے سیلف رپورٹ انونیٹر یعنی ایک بچے کے بارے میں ساری معلومات آپ جانتے ہیں اگر ٹھیک کرتے ہیں اور اس کے بعد بچے سے کچھ سوالات کرتے ہیں اگر تو ان سوالات میں وہ پاس ہو جائے تو سمجھ لے کہ ایک خاص نمبر بچے کو دے دیا جاتا ہے کہ دس میں سے اس کے اتنے نمبر ہیں پھر لائکٹ سکیل بچے سے سوال پوچھتے ہیں آپ کو صحیح پسند ہے کھلوں نے پسند ہے یا نہیں پسند یہ والے کوئیسٹن پوچھ کر بچے سے اس کے پرسنیلٹی کے بارے میں جانا جاتا ہے اور بچے کو آ جاتا ہے اگر آپ کے سامنے ایک پانچ سالہ بچے کو مار پڑ رہی ہو اور اس کو قتل کر دیا جائے تو آپ اس چیز کی حق میں ہیں یا نہیں ہیں اگری دس اگری سٹرونگلی اگری سٹرونگلی دس اگری تو یہ اس طرح کے سوالات کر کے آپ بچے کی پرسنیلٹی جان سکتے ہیں اب اسیسمنٹ کیسے کر سکتے ہیں اسیسمنٹ کی ٹیکنیکس یاد رکھیے گا اگر آپ کے سامنے کوئسٹن آئے اسیسمنٹ ٹیکنیک ٹیسٹ ٹیکنیک تو آپ یہ سارا مکس اب کر سکتے ہیں کیونکہ اسیسمنٹ کا مطلب بھی بیسیکلی ٹیسٹ ہی ہوتا ہے اسی طرح اگر اسیسمنٹ کی کائنڈ آئے نا تو اس میں بھی آپ دو تین وہ جو پیچھے ہم نے اسیسمنٹ کی کائنڈ پڑھی ہیں وہ پڑھنے کے علاوہ وہ لکھنے کے علاوہ آپ یہ ساری ٹیکنیکس بھی اس میں لکھ سکتے ہیں ٹیک ہے جیسے کوسٹنئر آپ بچے سے کوسٹنئر کر کے کوسٹن کر کے اس کی صلاحیت جان سکتے اس کی کرکردگی جان سکتے یہ سارے کوسٹنئر آپ نے پیچھے ڈسکس کر لیں لائکٹ سٹرونگلی اگری ڈسگری ایٹس ایٹرہ یہ مطلق طرح کے ٹیسٹ ہے سٹرکچر یعنی آپ پلیننگ کے ساتھ بچوں سے ٹیسٹ لیں آن سٹرکچر ویسے ہی چلتے پرتے ہیں ان سے ٹیسٹ لے لیں ایکزیٹ کو بچہ سکول چھوڑ کے جانے والا ہے تو آپ اس سے سکول کے والے سے ٹیسٹ لے لیں ٹھیک ہے یہ آپ کا ایکسپرینس کیسا رہا ہے ٹھیک ہے گروپ میں ٹیسٹ لے لیں ڈیٹیل سے ایک ایک بچے سے جی طرح ناظرے کا ٹیسٹ لیتے ہیں تسلی کے ساتھ ٹھیک ہے سٹرسٹ یعنی بچے کو پریشر کنڈیشن میں رکھیں اور اس سے ٹیسٹ لے اور اس سے سکولوجی چیک کریں ٹھیک ہے یہ مزید کچھ اقسام لکھی ہوئی ہے اسیسمنٹ ٹیکنیک کی یعنی انٹرویو میں آگئے یہ مزید قسم میں تو آپ یہ پڑھ لیجئے لکھئے گا ضرور اب انٹرویو کے فائدے کیا ہوتے ہیں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں تھوڑے ٹائم میں آپ کو زیادہ ملمات مل جاتی ہے تھوڑے ٹائم میں آپ زیادہ بچوں سے ملمات لے لیتے ہیں اسی طرح اور بھی کچھ فوائد ہیں لیکن نقصانات بھی ہیں اب نقصانات یہ ہیں کہ تھوڑے ٹائم میں آپ بچے کی زیادہ پرسنلٹی کے بارے میں نہیں جان سکتے تھوڑے ٹائم میں آپ زیادہ پیسے خرج کریں گے ٹھیک ہے جی یعنی اگر آپ نے ڈیٹھ سو بندوں کا انٹرویو لینا ہے اور آپ کے پاس ٹائم شارٹ ہے تو آپ کم از کم جناب پندرہ بندے رکھیں گے تاکہ تھوڑے ٹائم میں آپ ان ڈیٹھ سو بچوں کا ٹیسٹ لے لیں تو ان کو کھانا بکھلانا ہے پیسے بھی دینے ٹھیک ہے تو یہ فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں سوال نمبر پانچ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے define validity and reliability of test tools and the factors affecting them in detail validity کیا ہے reliability کیا ہے وہ کون کون سے اناثر ہیں جو کہ reliability اور validity کو متاثر کرتے ہیں reliability means trust worthy reliability کا مطلب ہوتا ہے قابل اعتماد یعنی آپ کسی بچے کو ٹیسٹ دیتے ہیں بچہ اس میں جو بھی نمبر لیتا ہے زیرو ہیں یا سو بٹا سو ہیں اب آپ دیکھیں گے کہ بچے نے جو نمبر لیے ہیں reliable ہیں یا نہیں ہیں یعنی بچہ لائک تھا یا نالائک تھا بچہ اتنے نمبر لے سکتا تھا یا نہیں لے سکتا تھا اگر تو جواب yes yes میں ہے ہاں لائک تھا اتنا نمبر لے سکتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے نمبر reliable ہیں بچہ reliable ہے وہ کسی بھی بڑے امتحان میں جانے کے لئے اب تیار ہے لیکن اگر جواب نام ہے تو اس کا مطلب ہے بچے نے جو بھی نمبر لیے ہیں وہ چیٹنگ کر کے لیے ہیں ٹھیک ہے reliable نہیں ہے کیونکہ تیچر کو پتا ہوتا ہے کہ کلاس میں کونسا بچہ کیسا ہے تو اس لئے reliability جاننا اتنا مشکل نہیں ہے اب reliability کی کچھ اقسام ہیں انٹر ریٹر اور انٹر ابزرور reliability اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹیسٹ دو ٹیچر چیک کریں ریزلٹ سیم ہو اب کسی بچے کے reliability جاننے کے لیے آپ پہلا کام یہ کریں کہ پہلے ٹیسٹ خود چیک کریں نمبر دیکھیں پچاس نمبر ہے سو میں سے پھر وہی ٹیسٹ دوسرے ٹیچر کو چیک کریں پھر بھی اگر پچاس آئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں واقعہ جی یہ جو میں نے مارکنگ کیا یہ reliable ہے اور بچے نے جو نمبر لیے ہیں وہ بھی reliable ہیں تیسٹ ریٹسٹ reliability ایک تیسٹ دو بار لیا جائے اور ریزلٹ سیم آئے اب اگر آپ کو کسی بچے پر شک ہے کہ اس نے پچاس نمبر لے لیے لیکن یہ نکل کر کے لیے اس کو کہیں میرے سم نے بیٹھو دوبارہ ٹیسٹ دو وہ دوبارہ ٹیسٹ دے اگر دوبارہ پچاس دے پچاس آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ reliable ہے اس نے واقعہ ہی محنت کی ہوئی ہے parallel form reliability اس کا مطلب ہے دو ایک طرح کے ٹیسٹ اور ریزلٹ سیم دو سوال ایک جیسے یعنی اے پلس بی سکوئر اس فرمولے کے مطابق حال ہونے والا ایک سوال بچے کو دیں وہ الکار لیں ٹھیک ہے اسی کے مطابق ایک اور سوال دیں اگر بچہ وہ بھی الکار لیں تو اس کا مطلب ہے کہ parallel form reliability ہے یعنی بچہ قابل اعتماد ہے internal consistency internal consistency reliability ایک ٹیسٹ میں پانچ سوال تو سب کے مارک ریزلٹ چیک کرنا جی ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آپ نے سوال دیا ہے بچے کو اس کی پانچ جزیں ایک جز کا اس کا جواب ٹھیک ہے دوسری قب ٹھیک ہے تیسری قب ٹھیک ہے چوتری قب ٹھیک ہے اور پانچ جز قب ٹھیک ہے اگر تو سب کا اس کا جواب ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے میں consistency بھی ہے اور reliability بھی ہے لیکن پانچ میں سے دو سوال اس نے ٹھیک کیے اور تین غلط ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تین کیسے ٹھیک کر لیے ٹھیک ہے تو وہاں پر reliability والا فیکٹر question mark آتا ہے split half reliability test 200 میں تقسیم کر لینا اور result دیکھنا یعنی آپ subjective اور objective 200 میں test کو تقسیم کر لیں objective میں بچے کے مارک دیکھیں اور subjective میں بچے کے مارک دیکھیں اور پھر reliability چیک کرنے کی کوشش کرنے basically اگر بچہ آپ کے سکول کا ہی ہے اور وہ like ہے تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے لیکن اگر کسی دوسرے سکول کا اور بچہ آیا ہوا ہے آپ کے سکول میں پیر پر دینے اور اس میں objective میں اچھے مارک لیے ہیں لیکن subjective میں اس کے مارک اچھے نہیں ہے تو پھر وہاں پر reliability question آتی ہے اب یہ reliability کو کون کون سے اناثر اثر کرتے ہیں جن سے reliability متاثر ہوتی ہے سب سے پہلا test length اگر test لمبا ہے تو بچے اکتا جاتے ہیں جلدی پیپر دے کر چلے جاتے ہیں تو اس سے بچوں کی جو reliability ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں چیک ہو پاتی ان کا ذہنی میار کیا اچھے طریقے سے نہیں چیک ہو پاتا method used to estimate reliability آپ reliability چیک کرنے کے لیے کون سا طریقہ کر رہے ہیں کون سا طریقہ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی بڑا معنی رکھتا ہے difficulty level دوسرے کلاس کا بچہ آپ اس کو چھٹی کا test دے دیں اور پھر اگر اس کا result zero ہے تو آپ کہیں یہ بچہ reliable نہیں ہے تو یہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ کچھ اور factor مزید لکے میں جو کہ reliability کو effect کرتے ہیں یہی factor validity کو بھی effect کریں گے آپ دیکھتے ہیں validity کیا ہے quality of being logical or acceptable کسی بھی چیز کی وہ صلاح ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو کہیں کہ یہ اقلی طور پر ٹھیک ہے یا پھر ہم اس کو accept کر سکتے ہیں یہ validity کلاتی ہے its design to measure skills abilities or traits validity کسی بھی چیز کی کسی بھی بندے کی صلاحیت کو مہارت کو اور اس کی فن کو جانچنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے basically its design to measure skills and abilities یہ کسی بھی بندے کی صلاحیت اور اس کی مہارت کو جاننے کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہ جو technique ہے اب validity جاننے کا طریقہ کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ content validity یعنی آپ بچے کو test دے دیں ٹھیک ہے جی؟ content دیں اور content چیک کریں اور دیکھیں کہ وہ خاص سوال آل کرنے کی صلاحیت بچے میں آگئی ہے یا نہیں آگئی پھر face validity اب met certain criteria یعنی آپ بچے کو ایک طرح کے نہیں مختلف طرح کے سوالات دے دیں اور پھر چیک کریں کہ کیا بچہ جمعہ کا سوال آل کر رہا ہے کر رہا ہے منفی کا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے تقسیم کا کر رہا ہے ہاں جی کر رہا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک بچے میں کتنی طرح کی skill develop ہوئی ہے کتنی طرح کی ability اس میں آگئی ہے ٹھیک ہے basically validity کا مطلب تو یہی ہے نا skill check کرنا اور ability check کرنا تو آپ مختلف طرح کے سوالات دیں گے face validity میں اور چیک کریں گے curriculum مطلوبہ حدف فورے کرے گا کے نہیں اب آپ کے سامنے جو بھی curriculum ہے آپ نے اس کو check کرنا ہے کہ کیا وہ curriculum تعلیمی مقاصد کو پورا کرے گا یا پھر نہیں کرے گا next criterion validity it involves the correlation between the test and our criterion یعنی آپ test اور test سے متعلق جو آپ نے passing criteria رکھا ہے آپ نے اس کو judge کرنا ہے test مشکل ہے آنجی تیس میں سے جو دس نمبر لے گا وہ pass ہوگا test آسان ہے آنجی تیس میں سے جو پچیس نمبر لے گا وہ pass ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو criteria and validity کہیں گے predictive validity assures how well the test predicts some future behavior of the examining اچھا جی اس validity میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بچے کے نتائج کو دیکھ کر بچے کے بارے میں کوئی رائے قائم کر دیتے ہیں کہ اس result کی بنیاد پر ہم کہا سکتے ہیں کہ جو بچے کی فلان skill ہے وہ ابھی اتنی ہے تو آئندہ 6 ماہ کے بعد پڑھتا رہے گا تو وہ اس لیول پر پہن جائے گی وہ اتنا بچہ improve ہو جائے گا تو یہ ہے predictive validity اب کچھ مزید factors بھی لکھے ہیں جو کہ validity کو effect کرتے ہیں یہ basically mostly وہی ہیں جو کہ reliability کو بھی effect کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلا ہے instructions to take a test اگر آپ بچے کو اچھے طریقے سے instruction نہیں دیں گے بچہ سوال سمجھے گا نہیں تو وہ غلط کر دے گا تو ایسی صورت میں جو validity test ہے کہ ability جو ہم جانسنے کے لئے کوشش کر رہے ہیں وہ بیوقوفی والا کام ہو جائے گا یعنی اس کو صحیح بتا ہی نہیں رہے کہ سوال کیسے آل ہوگا اور اب expect کر رہے ہیں کہ بچہ سوال آل کر کے لئے آئے ٹھیک ہے تو یہ بیوقوفی ہے آپ نے مشکل زبان استعمال نہیں کرنی آپ نے مناسب جو مشکل جو difficulty level ہے وہ آپ نے مناسب رکھنا ہے بہت زیادہ مشکل test نہیں دینا ٹھیک ہے جو آپ test بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اور easily سمجھ کر حل کر سکے ٹھیک ہے یہ کچھ مزید points ہیں دو تین اور easy points ہیں question number 6 پہ چلتے ہیں explain selection type and supply type test selection type اور supply type test کیا ہوتے ہیں ان کی تفصیل بیان کیجئے selection type test میں آپ کے سارے objective test آ جاتے ہیں ٹھیک ہے multiple choice question true false question matching یعنی column والے سوال completion item وہ جو آگے ہم نے پڑھتے ہیں like it ٹھیک ہے پسند ہے نہیں پسند وہ والے سوالات agree disagree وہ والے سوالات آپ دس میں سے پانچ سات نو جو نمبر دیتے ہیں nominal scale یہ والے سوالات یہ سارے اور اس کے علاوہ جتنے بھی objective test آپ کے وہ selection type test میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ آپ NTS PPSC وغیرہ میں بھی دیتے ہیں جو آپ ان میں مزید کچھ تفصیل اپنے پاس سے easily لکھ سکتے ہیں supply test میں short question answers long question answers دو طرح کے سوالات آتے ہیں ایک وہ جن کے آپ نے محدود جواب دینے اور ایک وہ جن کے آپ نے لمبے جوابات دینے ٹھیک ہے جی یہ easy question ہے it's not that much difficult question number seven ہے write general considerations while making objective test item and subjective test item اب objective اور subjective جب آپ ٹیسٹ بنا رہے ہیں تو آپ نے کون کونسی باتیں ذہن میں رکھنی ہے بیان کیلئے سب سے پہلے آپ نے test specification دیکھنی ہے کہ کس چیز کا آپ ٹیسٹ بنا رہے ہیں کس مضمون کا ٹیسٹ بنا رہے ہیں پھر آپ نے ٹیسٹ کے حوالے سے planning کرنی ہے کتنے دیر آپ بچوں کو دیں گے وہ سوال آل کرنے کے لیے وہ ٹیسٹ آل کرنے کے لیے کتنے نمبر کا ہوگا کونسی کلاس کا ہے کتنے پاسنگ مارک ہوں گے اسی طرح select type test آپ نے test کس قسم کا لینا ہے پہلے آپ نے specification میں select کر لیا کہ انگلیش کا test ہے اب آپ نے انگلیش کے test میں آگے select کرنا ہے کہ آپ نے خالی جگہ دینی ہے mcq's دینے یا آپ نے کونسی سوالات دینے اس کے بعد supply type test short answers یعنی یہ چار پانچ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کوئی بھی objective type test بنانے میں اب subjective type test آپ جب بنائیں گے تو اس میں آپ نے کیا توجہ کرنی ہے کیا چیزیں سامنے رکھنی ہیں دو ہی چیزیں آپ نے سامنے رکھنی ہیں ایک restrictive response essay item دوسرا extended response essay item اس کا مطلب ہے close ended question open ended question یعنی آپ جب بڑا سوال بچے کو دے رہے ہیں تو کیا آپ بچے کو محدود کریں گے کہ ایک ہزار لفظوں پر مشتویل جواب دو یا آپ اس کو کھلا چھوڑ دیں گے کہ جتنا آپ لکھ سکتے ہیں وہ لکھیں ٹھیک ہے بس دو ہی باتیں ہیں یہ بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے یہ پانچ سوری چھٹا اور ساتوا سوال یہ آپس میں آپ mix بھی کر سکتے ہیں ساتوا سوال explain measures of tendency measure of tendency کیا ہے دیکھئے جی pair of tendency کی importance دیکھئے measure of tendency ہم کیوں استعمال کرتے ہیں it helps to summarize data in with a single number یہ ہمیں مدد کرتا ہے کہ ہم سارے ڈیٹے کو ایک مقصر لفظ میں بیان کر سکیں یعنی چھے پیپر لیتے ہیں بچوں سے ٹھیک ہے مختلف سوالات دیتے ہیں اب ان سارے کی ہم percentage ڈکا لیتے ہیں اور کہا دیتے ہیں کہ تینٹی پرسنٹ ہے ستر پرسنٹ ہے نوے پرسنٹ ہے اب ایک نوے تینٹی سیاہ پھر ستر لفظ یہ ڈیجٹ ہم دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ بچہ پاس ہے یا فیل ہے ٹھیک ہے تو یہ measure of central جو tendency ہے یہ ہمیں مدد کرتے ہیں بڑے ڈیٹے کو چھوٹے ڈیٹے میں convert کر کے جواب سامنے رکھنے میں اب اس کے مقاصد کیا آتے ہیں to condense data in a single value یعنی بڑے ڈیٹے کو condense کر کے چھوٹا آپ پریزنٹ کریں مقصر کر کے بیان کر دیں یعنی دریا کا کوزے میں بند کر دیں to facilitate comparison between data یعنی مختلف طرح کے ڈیٹے میں آپ آسانی سے موازنہ کر سکیں اب central tendency کے measures کون کون سے ہیں یہ ماپنے کے پیمانے کون کون سے ہیں سب سے پہلا mean, mode اور median mean کا مطلب ہوتا ہے وستانیاں یا پھر درمیانہ یعنی فرض کریں آپ کے سامنے پانچ رقمیں لکھی ہوئی ہیں تو تیسرے نمبر پر جو رقم لکھی ہوئی ہوگی وہ آپ کی mean کہلائے گی example انہوں نے سی ساہ کی دیئی ہے کہ ایک طرف بچہ بیٹھتا ہے دوسری طرف بچہ بیٹھتا ہے جو balancing point ہوتا ہے درمیان میں وہ basically mean کہلاتا ہے median دوسرے نمبر پر ہے median median کا مطلب ہوتا ہے middle value by rank order یعنی آپ کے سامنے پانچ رقمیں لکھی ہوئی ہیں دو، پچیس، بارہ، پندرہ تو آپ نے ساروں کو ترتیب وائز لکھنا ہے اور پھر ترتیب وائز لکھنے کے بعد جو درمیان والی رقم آئے گی وہ آپ کی median کہلائے گی basically median اور mean آپ کے ڈیٹے کو دو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں mode کیا ہوتا ہے یعنی عیادہ وہ رقم جو سب سے زیادہ مرتبہ آئی ہوئی ہوتی ہے اس کو mode یا پھر عیادہ کہتے ہیں جیسے دو، دو، چار، چھ، آٹھ اور دو ان میں سب سے زیادہ مرتبہ کون سے رقم آئی ہے؟ دو آئی ہے تو یہ دو کیا ہے؟ mode کہلائے گی یا پھر عیادہ کہلائے گی median اور mode کی فائدی ہیں کہ ہم ان کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور جو بڑی سے بڑی رقم ہوتی ہے اس کا کوئی اتنا پریشانی نہیں ہوتی ہے یعنی اس کو پہلے نمبر پر لکھ دیں تیسرے پر لکھ دیں پانچے پر لکھ دیں یہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا اور آپ گراف میں بھی یہ گراف کے سامنے پانس رقمیں لکھی ہوں تو وہاں سے بھی میڈین اور mode نکالنا آسان ہے ایک وشک دو پوائنٹس اور لکھے ہوئے اس کے ڈی میرٹس بھی لکھے ہوئے آگے مین کے بھی پوائنٹس لکھے ہوئے یہ ایزی پوائنٹس ہیں اتنے ڈیفکل نہیں ہیں اس لئے ہم اگلے کوئسٹن پر چڑھتے ہیں جو زیادہ امپورٹنٹ کوئسٹن ہے ایکسپلین فنکشن آف ٹیسٹ سکور اور فیچر آف پراغرس رپورٹ ٹیسٹ سکور کا فنکشن کیا ہوتا ہے اور جو پراغرس سپورٹ ہوتی ہے اس کے کیا کیا فیچر ہوتے ہیں کیا کیا اس کی اہم پوائنٹس ہوتے ہیں وہ بیان کیجئے ریپورٹنگ ٹیسٹ سکورز is about measuring the performance of students کسی بھی بچے کا جو ٹیسٹ ہے اس کو نمبر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی کارکردگی جان سکیں اور دیکھ سکیں کہ وہ کس لیول پر ہیں اب ٹیسٹ سکور اور پراغرس سپورٹ کا جو فنکشن ہے جو کام ہے یعنی کس بنیاد پر یا پھر کیوں ہم ٹیسٹ لیتے ہیں اور پراغرس سپورٹ کیوں بناتے ہیں وہ دیکھیں کس وجہ سے ہم بناتے ہیں انسٹرکشنل یوزیز ہم ہدایاتی عمل کے لیے ان کو بناتے ہیں یعنی ہم نے والدین کو ہدایت کرنی ہے یا پھر بچوں کے ہدایت کرنی ہے یا اپنے پاس ریکارڈ رکھنا ہے تو اس کے لیے ہم پراغرس سپورٹ بناتے ہیں اور ٹیسٹ لیتے ہیں بچوں کو فیڈبیک دینے کے لیے ان کے والدین کو فیڈبیک دینے کے لیے یا پھر انتظامیاں کو بچوں کی جو پرفارمنس ہے وہ دکھانے کے لیے ہم یہ پراغرس سپورٹ بناتے ہیں اور ٹیسٹ لیپورٹ بناتے ہیں اب پراغرس سپورٹ مزید اس لیے بھی بنایا جاتی ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس قدر کام مکمل ہو چکا ہے اور کتنا کام ابھی باقی رہ گیا ہے یعنی کتنا کورس مکمل ہو چکا ہے اور کتنا کورس باقی ہے تین ماہ یا پھر چھ ماہ کے بعد بچوں کو پراگرس رپورٹ دی جاتی ہے اور اس پر لکھا باتا ہے کہ اتنے نمبر آپ کے ہیں یعنی فرس ٹام، سیکنڈ ٹام، تھرڈ ٹام یا آپ کے اتنے اتنے مارک ہیں تو بیسیکلی پراگرس سپورٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کتنا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے کتنا نساب ابھی رہتا ہے ورڈ پرابلمز اور آنیکسپیکٹیڈ تنگ یعنی پراگرس سپورٹ آپ دیکھتے تھے آپ کو پتا چال زیادہ ہے کہ آپ کا بچہ اردو میں لائک ہے انگلیش میں لائک ہے یا کون سے کون سے مضمون میں وہ لائک ہے یا پھر نلائک ہے How the project is going in general بیسیکلی جو بچہ پڑھ رہا ہے بچے کی کر کردگی کیسے یہ بچہ کیسا جا رہا ہے یہ سارے فنکشن ہوتے ہیں پراگرس سپورٹ کے اور اس ٹیسٹ کے تو ہمارا آج کا یہ بھی لیکچر بھی کمپلیٹ میں نے کوشش کیا ہے کہ اس کو زیادہ لنٹھی نہ بنائے جائے کیونکہ جب ویڈیو لنٹھی ہو جاتی ہے تو پھر آپ لوگوں کا انٹرنس بھی جوائنا وہ کم رہ جاتا ہے اس لئے تھوڑا تھوڑا میں نے ہلکا ہلکا ان کو ٹچ دے دیا ایک ہوپ آپ کو باتوں کے سمجھ میں آگئی ہوگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نایمان فی ایمان اللہ